پچھلی کلاس میں ہم نے افیکٹ مینیو میں موجود 3D افیکٹ میں سے ایکسٹرودینٹ بیول کو دیکھا تھا اب جب میں 3D افیکٹ پہ اپنے ماؤس کا کرسہ لارہی ہوں تو یہاں آپ کو کچھ زیادہ اپشن نظر آرہی ہوں گے جبکہ اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں تین اپشن موجود تھے ایکسٹرودینٹ بیول، ریوالو اور روٹیٹ اب یہاں آپ کو مزید دو اپشن نظر آرہے ہیں انفلیٹ، مٹیریل اور نیچے 3D کلاسک ہے یہ زیادہ اپشن آپ کو اس لیے نظر آرہے ہیں کیونکہ میں نے اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کیا ہے اس سے پہلے میں ایلسٹیٹر کا 2020 ورشن جوز کر رہی تھی اور یہی میرے پاس ایلسٹیٹر کا 2022 ورشن ہے اس لیے یہاں پہ اپشن زیادہ ہیں اگر میں یہاں سے کسی بھی اپشن پہ کلک کرتی ہوں تو جو پینل میرے پاس آتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ آتا ہے اگر میں ایک سٹوڈنٹ بیول پہ کلک کروں تو میرے پاس اس طرح کا پینل آتا ہے اور یہ پینل اس پینل سے ڈیفرنٹ ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا میں اس کو کراس کر دیتی ہوں اس کے بعد دوبارہ ایفیکٹ مینیو میں آ کر 3D ایفیکٹ پہ آ کر یہاں سے میں ریوالپ پہ کلک کروں انفلیٹ پہ روٹیٹ یا مٹیریل پہ میرے پاس سیم پینل ہی آتا ہے اگر میں مٹیریل پہ کلک کرتی ہوں تو مٹیریل پہ کلک کرنے پہ بھی میرے پاس یہی پینل آتا ہے اپشن تقریباً وہی ہیں لیکن اپشن کے آئیکن تھوڑے سے چینج ہے اس کے علاوہ تقریباً اپشن وہی ہیں یا پھر کچھ نئے اپشن مٹیریل یا انفلیٹ کی صورت میں اس میں شامل ہوئے ہیں لائٹننگ کے کچھ مزید اپشن اس میں موجود ہے اس کے بعد میں نیچے آؤں تو 3D کلاسک ہے تو یہاں ہمارے پاس تین اپشن موجود ہے ایکسٹرورنٹ، بیول کلاسک، ریوالف کلاسک اور روٹیٹ کلاسک جب ہم 3D کلاسک میں موجود اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں ہمارے پاس وہی پینل آئے گا جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا تو آج کی کلاس میں میں آپ کو اولڈ اور نیو دونوں پینل کے ساتھ کام کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ کے پاس جو بھی برجن ہے آپ اس پہ آسانی سے کام کر سکیں تو پہلے میں یہاں پہ کچھ ڈرو کر لیتی ہوں میں یہاں پر ایک ریکٹینگل ڈرو کروں گی ریکٹینگل ڈرو کرنے کے بعد میں اس میں کوئی بھی کلر فیل کر لیتی ہوں آوٹلائن کو نن کر دوں گی اور آوٹلائن نن کرنے کے بعد افیکٹ مینیو میں آ کر 3D انڈ مٹیریل پہ آ کر 3D کلاسک پہ آ کر یہاں روٹیٹ پہ کلک کروں گی جب میں روٹیٹ پہ کلک کرتی ہوں تو میرے پاس اس طرح کا پینل آتا ہے روٹیٹ آپشن کچھ زیادہ لیندھی نہیں ہے یہاں سے ہم اپنے اوبجیکٹ کو جسٹ روٹیٹ کر سکتے ہیں مطلیف انداز میں روٹیٹ ہو جاتا ہے اگر میں مور اپشن پہ کلک کرتی ہوں تو یہاں نیچے بہت زیادہ اپشن نہیں ہے پریزرو سپورٹ کلر کا اپشن ہے جسٹ ہمارے پاس سرفیس پہ آؤں تو یہاں بھی ہمارے پاس نو شیڈنگ اور ڈیفیوز شیڈنگ ہے تو اگر میں ڈیفیوز شیڈنگ پہ کلک کروں تو یہاں کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس لائٹنگ کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی لائٹنگ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ وہ ہی اپشن ہے لائٹ انٹینسٹی ایمبینٹ لائٹ یہاں سے آپ سلیکٹے لائٹ کو موو کر سکتے ہیں یہاں سے پکڑ کے موو کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نیو لائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی لائٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے کر سکتے ہیں ان تمام آپشن کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو میں اس پہ کلک کر دوں گی اس کے بعد اگر میں اس باکس کو موو کرتی ہوں تو آپ دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے روٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ فلیٹ ہی رہتا ہے 3D لوک میں نہیں آتا ہاں ہم اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے چاہے اور یہاں ہمارے پاس کافی پری سیٹ ہے ان میں سے ہم کسی بھی پری سیٹ کو یوز کر سکتے ہیں اگر میں آئیسومیٹرک بارٹم کروں تو یہ اس طرح سے ہمیں نظر آئے گا ہمیں اس اوبجیکٹ کا بارٹم پارٹ نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارے پاس ایکس ایکسیز ہے یہاں پہ ہمارے پاس وائے ایکسیز ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس زیڈ ایکسیز ہے جب ہم یہاں سے موو کرتے ہیں تو یہاں بھی ویلیو چینج ہوتی ہیں تو ہم ڈریکٹ یہاں پہ لکھ کر یا ان سلائیڈر کو موو کر کے اس روٹیشن کو چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس میں پروسپیکٹیو ایڈ کر سکتے ہیں اگر میں اس پروسپیکٹیو کو زیادہ کروں تو آپ دیکھیں یہ پروسپیکٹیو زیادہ ہو جاتا ہے روٹیٹ آپشن سے آپ کچھ زیادہ بنا نہیں سکتے جس اپنے اوبجیکٹ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے اس کو اوکے کر دوں گی تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا تو میں اس کو سلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دیتی ہوں اور یہاں پر میں ایک نیا اوبجیکٹ ڈروک کروں گی میں یہاں پر ایکی لیپس ڈروک کر لیتی ہوں اور اس میں کوئی اور کلر فیل کر لیتی ہوں میں اس میں ریڈ کلر فیل کر دوں گی آوٹ لائن میری آل ریڈی نن ہے اس کے بعد میں اس کو سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد افیکٹ منیو میں آ کر 3D انڈ میٹریل پہ آ کر 3D کلاسک پہ آوں گی اور یہاں سے ری والف پہ کلک کروں گی جب میں ری والف پہ کلک کروں گی تو یہ میرا اوبجیکٹ کچھ اس طرح سے چینج ہو جائے گا جب میں سرکل لوں گی تو میرا اوبجیکٹ کچھ اس طرح سے ڈونٹ شیپ میں آ جاتا ہے اور اگر مجھے سفیر شیپ بنانی ہے تو مجھے ہاف سرکل کی جسٹ ٹروک چاہیے ہوگی کیونکہ یہ کسی بھی اوبجیکٹ کو پورا راؤنڈ گھما دیتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو ڈیفرنٹ پری سیٹ دیے ہوئے ہیں یہاں سے آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ آف ایکسز فرنٹ ہے اگر میں اسے آئیسومیٹرک لیفٹ کروں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس باکس کو روٹیٹ کر کے بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جیسے جیسے میں اس کو روٹیٹ کر رہی ہوں یہ چینج ہو رہا ہے اس کے بعد آف سیٹ پاتھ ہے اگر آپ یہاں سے آف سیٹ پاتھ کو زیادہ کرتے ہیں تو اس کا سرکل زیادہ وائیڈ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اگر میں آف سیٹ پاتھ کو زیادہ کروں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا میں اس کو تھوڑا سا کم کر دیتی ہوں تو یہ اس طرح سے میرے سامنے آ جاتا ہے اگر میں اس آنگل کو کم کروں میں اس آنگل کو کم کر کے ٹو فیفٹی کر دیتی ہوں اور دوبارہ سے پر ویو آن کروں تو آپ دیکھیں یہ شیپ اس طرح سے کٹی ہوئی بنتی ہے یہ تھوڑے کم آنگل پر روٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے میں اسے واپس تری سکسٹی ڈگری کر دیتی ہوں یہاں پہ ہمارے پاس دو آپشن ہے لیفٹ ایج اور رائٹ ایج کہ آپ نے اس کو لیفٹ ایج پہ گھومانا ہے یا رائٹ ایج پہ تو اس وقت یہ لیفٹ ایج پہ گھوم رہا ہے لیکن اس اوبجیکٹ پہ میں آپ کو رائٹ ایج پہ گھومانے پہ نہیں دکھاؤں گی میں اس کے بعد کوئی اور اوبجیکٹ بناتی ہوں تو وہاں پہ میں آپ کو رائٹ ایج پہ گھومانے پہ کیا فرق آتا ہے سپیشلی اس وقت جب آپ جسٹ سٹروک پہ کام کر رہے ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ کیپ آپشن ہے جس کو ہم اپنی پچھلی کلاس میں بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ پلاسٹک شیڈنگ ہے تو یہاں بھی ہمارے پاس وہی چار آپشن ہے وائر فریم کریں گے تو آپ کو جسٹ لائن نظر آئیں گی نو شیڈنگ سے یہ فلیٹ سرفیس نظر آئے گی ڈیفیوز شیڈنگ سے اس کا کلر تھوڑا ڈاک ہو جاتا ہے اور پلاسٹک شیڈنگ سے یہ اس طرح سے افیکٹ آ رہا ہوتا ہے زیادہ شائنی افیکٹ آ رہا ہوتا ہے اور اگر میں یہاں سے مور آپشن کرتی ہوں تو ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح سے آپشن آ جاتے ہیں یہاں سے آپ لائٹ انٹینسٹی زیادہ کر سکتے ہیں ایمبینٹ لائٹ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں ہائی لائٹ انٹینسٹی ہائی لائٹ سائز بلینڈنگ سٹیپ کو زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ بلینڈنگ سٹیپ کو زیادہ کرتے ہیں تو آپ کا اوبجیکٹ زیادہ سموت بنتا ہے زیادہ خوبصورت بنتا ہے تو میں یہاں پہ بلینڈنگ سٹیپ کو زیادہ کر کے 250 کر دیتی ہوں اس کے پاس شیڈنگ کلر بلیک ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نیو لائٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس آپشن کو سلیکٹ کر کے آپ سلیکٹڈ لائٹ کو موو کر سکتے ہیں اور اس آپشن سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں مجھے نیو لائٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو نیو لائٹ ایڈ کر کے بتایا تھا اچھا ایک لائٹ ایڈ کر کے دکھائی دیتی ہوں یہاں پہ میں کلک کروں تو یہ اور لائٹ یہاں پہ ایڈ ہو گئی اگر میں یہاں پہ کلک کرتی ہوں تو یہ لائٹ میری سیلیکٹڈ ہو جاتی ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ کروں تو یہ موو ہو جاتی ہے میں اس پر ویو کو آن کر لیتی ہوں لیکن مجھے اس نیو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں ڈیلیٹ پہ کلک کروں تو یہ لائٹ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پریزرو سپورٹ کلر ہے تو آپ اس پہ بھی چیک لگا دیں جب آپ 3D پہ کام کر رہے ہو اور ڈراؤ ہیڈن فیسز پہ چیک لگا دیں اگر آپ ڈراؤ ہیڈن فیسز پہ چیک لگا دیتی ہیں تو جو سائیڈ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ بھی ڈراؤ ہو جاتی ہے اس کے بعد میپ آٹ کا اپشن ہے میپ آٹ کے اپشن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے 3D اوبجیکٹ پہ ڈیفرنٹ شیپ کو پیسٹ کر سکتے ہیں وہ کوئی فلور ہو سکتے ہیں وہ لوگو ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹیکسٹ ہو سکتا ہے تو میپ آٹ کے اپشن کو میں اپنی نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی اور اس کے بعد میں یہاں سے اوکے کر دیتی ہوں اوکے کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں یہ میرا اوبجیکٹ اس شیپ میں آ چکا ہے لیکن یہ پروپر اس شیپ میں نہیں ہے اگر میں کنٹرول وائے کروں تو آپ دیکھیں یہاں پہ جسٹ ایک سرکل ہے میں دوبارہ کنٹرول وائے کر دیتی ہوں تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی 3D ایفیکٹ اپلائے کر لیں تو اس کو ایکسپینڈ کر دیں تو میں اوبجیکٹ مینیو میں آ کر یہاں سے ایکسپینڈ اپیرنس پہ کلک کروں گی شیفٹ کے ساتھ میں اس کے سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتی ہوں میں اس کو اٹھا کر یہاں نیچے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد ایلیپس ٹول لوں گی ایلیپس ٹول لے کر یہاں پر ایک سرکل ٹرو کر لیتی ہوں اس کی فیلنگ کو نن کر دوں گی اس کی سٹروپ میں گرین کلر فیل کر دیتی ہوں سٹروپ ویٹ کو میں زیادہ کر کے سیکسٹین پکسل کر دوں گی ڈریکٹ سیلیکشن ٹول لے کر اس ایکر پوائنٹ کو سلیکٹ کروں گی اور سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈلیٹ بٹن پریس کروں تو میرے پاس ایک آگ شیپ آ جاتی ہے اس کے بعد افیکٹ مینیو میں آ کر 3D اینڈ میٹیریل پہ آوں گی اس سے پہلے جب ہم نے یہ ریڈ سرکل کریٹ کیا تو میں نے ایک کلاسک پینل جوز کیا تھا اب میں یہاں سے ریوالف پینل پہ کلک کروں گی تاکہ آپ کو یہ نیو پینل بھی بتا سکو تو اب آپ دیکھیں یہ افیکٹ اس پہ اپلائے ہو گیا اگر آپ نے سفیر شیپ کرنی ہے تو آپ ایک آرک کریٹ کریں گے اور اگر آپ سرکل کریٹ کریں گے تو کچھ اس طرح سے شیپ کریٹ ہوگی جس سے آپ ڈونٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے سرکل بنا سکتے ہیں ایپل وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہاں اوبجیکٹ ہے تو یہ ہمارے پاس روٹیٹ آپشن ہے اس کے بعد اگر میں یہاں پہ آؤں تو یہ ایکسٹرودنٹ بیول آپشن ہے اور میں اس پہ کلک کروں گی تو تمام آپشن اس میں آ جائیں گے لیکن ہم اس پہ کام کر چکے ہیں اس کے بعد یہ ریوالو ہے اور اس کے بعد یہ انفلیٹ آپشن ہے انفلیٹ آپشن پہ میں آپ بعد میں بات کروں گی اس کے بعد ریوالو اینگل ہے تو یہ یہاں کچھ اس طرح سے ہے ریوالو اینگل پہ ہم بات کر چکے ہیں یہ یہاں پہ آف سٹ ہے اگر آپ آف سٹ زیادہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کے اندر سے یہ حالی شیپ آ جاتی ہے میں آفسیٹ کو واپس کم کر دیتی ہوں تو یہ ایک سفیر شیپ میرے پاس آ جائے گی اگر میں یہاں نیچے آتی ہوں تو یہاں پہ یہ اینگل ہے یہ ایکس ایکسز ہے یہ وائی ایکسز ہے اور یہ زیڈ ایکسز ہے اس کے بعد یہاں پہ وہی تمام پری سیٹ دیے ہوئے ہیں تھوڑی لوک دیفرنٹ ہے اس پینل کی لیکن تمام آپشن ہمارے پاس وہی ہیں ہاں لائٹنگ کے لیے جو مور آپشن پہ کلک کرنے پہ ہمارے پاس آتے تھے وہ یہاں پہ الگ سے دیے ہوئے ہیں آپ یہاں سے ان لائٹنگ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ ان کی انٹینسٹی چینج کر سکتے ہیں روٹیشن چینج کر سکتے ہیں ہائٹ سرفیس یہاں سے آپ تمام چینجنگ کر سکتے ہیں میں فیلحال یہاں پہ چینجنگ نہیں کروں گی واپس اوبجیکٹ پہ آ جاتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ لیفٹ ایج ہے جب ہم لیفٹ ایج پہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارے اوبجیکٹ کو لیفٹ ٹو رائٹ موو کر رہا ہوتا ہے اور اگر میں اس کو رائٹ ایج پہ رکھوں تو آپ دیکھیں ہمارا اوبجیکٹ کچھ اس طرح سے کریئٹ ہو جائے گا اگر میں تھوڑا سا آفسیٹ زیادہ کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے اور اگر میں نے اس کو روٹیٹ کرنا ہو تو میں یہاں سے کروں گی اس سلائیڈر کو موو کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں کچھ اس طرح سے روٹیٹ کر سکتی ہوں تو آپ دیکھیں کچھ اس طرح سے شیپ میرے پاس آ رہی ہے تو یہاں پہ کچھ بھی اپلائے کرنے کے لیے آپ کو اکے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جسٹ سلیکشن کو ہتم کر دیں تو یہ اپلائے ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں اگر یہاں سے پینٹ ٹول لیتی ہوں اور پینٹ ٹول لے کر میں یہاں پہ کچھ ڈرو کروں کچھ اس طرح سے ایک شیپ ڈرو کر لوں گی اور اس شیپ کو ڈرو کرنے کے بعد سلیکشن ٹول لے کر اس کو سلیکٹ کروں گی میں اس کے سٹروک کلر کو چینج کر دیتی ہوں میں اس میں یہ والا اورنج کلر فیل کر دوں گی اورنج کلر فیل کرنے کے بعد میں یہاں سے اپیرنس پینل پہ آوں گی سٹروک پہ آ کر اسے راؤنڈ کیپ کر دیتی ہوں اور اپیرنس پینل کو کلوز کر دوں گی جب آپ 3D افیکٹ کے نیو پینلز کو اپن کرتے ہیں تو جو اچھی بات آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے ان پینل کو اوپن رکھتے ہوئے آپ اپنے آٹ بورٹ پہ ورک کر سکتے ہیں جبکہ پہلے آپ کو پچھلے افیکٹ کے لیے اوکے کرنا پڑتا تھا اس کے بعد آپ کو کچھ بھی ٹرو کرنے کے بعد دوبارہ سے پینل اوپن کرنا پڑتا تھا لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے آپ کو پینل بار بار اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ ریوال پہ کلک کروں گی تو اب آپ دیکھیں میرے پاس ایک پوٹ آگئی یہ بلکل ایسے ہی لگ رہی ہے جیسے ایک مٹی کی پوٹ ہو آپ اگر اس میں مزید سیٹنگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں فیلحال مجھے یہ پرفیکٹ لگ رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس میں سیٹنگ کی کوئی ضرورت ہے تو میں اس سیلیکشن کو ختم کروں تو یہ میری پوٹ بن کر تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک مزید اوپشن ہے ہمارے پاس رینڈر ویڈ ریڈ ریسنگ اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں اگر آپ اس سے ٹریسنگ کرتے ہیں تو آپ کا اوبجیکٹ مزید خوبصورت اور ہائی کوئلٹی ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جیسے ہی میری ٹریسنگ کمپلیٹ ہوئی ہے اس پہ کس قدر خوبصورت افیکٹ آ رہا ہے اور یہ کس قدر خوبصورتی سے بنا ہوا لگ رہا ہے تو میں اس پینل کو یہاں سے کلوز کر دیتی ہوں اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگر آپ نے اپنے کسی اوبجیکٹ میں چینجنگ کرنی ہے میں یہاں پہ اس کی ایک کوپی لے لیتی ہوں کوپی لینے کے بعد اب آپ دیکھیں اگر میں اس کو روٹیٹ کروں یہ بالکل میرے پاس ایک نیو شیپ آ رہی ہے اگر آپ اپنے کسی ایسے اوبجیکٹ پہ جس پہ آپ نے تھری ڈی افیکٹ اپلائے کی ہیں ویسے اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو آپ کی پوری شیپ چینج ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی جو سٹروک ہوتی ہے اس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس جو بھی افیکٹ آنا ہوتا ہے اس سٹروک کی پوزیشن کے ایک آنا ہوتا ہے اس لیے اگر آپ کو کسی بھی افیکٹ میں چینجنگ کرنے کی ضرور پڑتی ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں آپ اپیرنس پینل پہ آئیں اپیرنس پینل پہ آ کر آپ کو یہاں پر وہ افیکٹ شو ہو رہا ہوگا جو آپ نے اپلائے کیا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں تو وہ پینل واپس آ جاتا ہے اور آپ کو یہاں سے روٹیٹ کر کے یا اس کے اینگل کو چینج کر کے آپ دیکھیں میں اس کے اینگل چینج کیا تو یہاں سے یہ اپجیکٹ میرے پاس کٹا ہوا آ رہا ہے اگر میں تھوڑا سا مزید چینج کروں اور اس کے بعد یہاں پہ آ کر آپ کو روٹیٹ کر کے دکھاؤں یہ اپجیکٹ کچھ اس طرح سے میرے پاس آ رہا ہے آپ یہاں سے اس کو روٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اگر اینگل کو واپس زیادہ کرتے ہیں اور اگر آپ اس کو تھوڑا سمزید روٹیٹ کریں تو یہاں پہ quality ہے اس کے بعد render as a vector کیا as a vector اس کو render کریں remember and apply to all اگر آپ remember and apply to all پہ کلک کرتے ہیں تو یہ تمام object پہ اس کو apply کرے گا اور اس کے بعد ray tracing ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے on کر سکتے ہیں یا یہاں پہ کلک کر کے اس کو trace کر سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کی tracing سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں changing آنے کے بعد اس میں زیادہ shining آ جاتی ہے زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے تو میں اس panel کو یہاں سے close کر دوں گی اور close کرنے کے بعد اس کو select کروں گی select کرنے کے بعد اگر آپ بعد میں کسی کا color change کرتے ہیں تو بھی change اسی طرح سے اسی effect میں apply ہوگا اگر میں یہاں سے sayan color select کروں تو اب آپ دیکھیں یہ object بلکل اتنی ہی خوبصورتی سے sayan color میں میرے پاس آ رہا ہے اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے questions اور views نیچے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please subscribe کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے videos کا notification فوراں سے مل سکے